سادہ ظاہل ہے اسلامی ریاست ہو جو اس مسئلے کو ہمیشہ کے لئے حل کرے نمو سے رسالت کی حفاظ ہے سر خلافہ سر خلافہ حرمت رسول کی حفاظ ہے سر خلافہ سر خلافہ ہمیں سی اٹھے فہم کرو تکبیر اللہ علیہ وسلم مارے تکبیر اللہ علیہ وسلم بھائیو آج ہم یہاں آئے یہاں جمع ہوئے ہمارا آنا بمقصد ہونا چاہیے ہمیں بتا آنا چاہیے ہم یہاں سے کیا میسیج لے کے جا رہے ہیں ہم نے آگے جا کے لوگوں کو کیا بتانا ہے یا ہم یہ بتائیں گے پروڈکس کا بائیکارٹ کر دو یا ہم یہ بتائیں گے تیرہ سو سال ریاست خلافہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی بھائیو میں دعا کے ساتھ یہ ختم کرنا چاہوں گا کس دعا کے ساتھ کس دعا کے ساتھ کس دعا کے ساتھ ہم بڑے ہو رہے ہیں ہماری عمریں گزر رہی ہیں ہم نے آنکھ کھولی ہے ایسے ماحول میں جہاں اللہ کے رسول کی گستاکی ہوتی ہے اور گستاک بچ جاتا ہے اس دعا کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ دن دکھائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاک سر اٹھا کے نہ چل سکے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ دن دکھائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی زندہ ہو جیسے کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر امت کی موجودگی میں اللہ کے رسول کی گستاخی ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے امام مالک نے کہا اس کو روکنا چاہیے انہوں نے کہا نہ روکیں انہوں نے کہا اگر امت روکنے کے قابل نہیں ہے تو ساری کی ساری امت کو پھر حلاق ہو جانا چاہیے زمین ان کا بوجھ کیسے برداش کرتی ہے اگر ان کے رسول